اللہ محمد دوہے شہزادی کنین بات و فیلے سرکار پنجتن پاک آج کی اس مجلس میں شامل تمام ناظرین اور سامعین کی توفیقات خیر میں عذافر فرمائے جناب سید دشان رضا بخاری صاحب کی یہ عقیدتواری حاضری جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطاف کریں اللہ جتنی بھی حاجات جتنی بھی دعائیں اب اپنے دلوں میں دیکھے بیٹھے ہیں ذہنوں میں سوچ کی آئے ہیں میرا مالک تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے شہزادی کنین ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرف داروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزت داروں میں فرمائے مالک زمانہ مالک زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان تمام اپنی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات علاویت فرمائے سلسلہ گفتگو یقیناً ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا بات ہو رہی ہے ہم نے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ توحید کو موضوع سخن قرار دیا ہے اور یہ اللہ کے قرآن کی وہ صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کی سند دی جاتی ہے جس میں مسلمانانِ عالم کفار کو یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو جب یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہاں قرآن کی اس صورت کو پڑھا جاتا ہے میں مسلسل مجالت جو پچھلی ہو شکی اور کھل کی مجلس میں یہ گزارش کی کہ معرفتِ توحید حقیقت میں معرفتِ معصومین کا نام ہے کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی کوئی ایسی زبان نہیں جو اسے کلام کر سکے کوئی ایسا کان نہیں جو اس کو سن سکے تو جب اللہ ہماری سماعت میں نہیں اللہ ہماری بسارت میں نہیں اللہ کو امچھو نہیں سکتے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کیسا ہے تو جب ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس نے اپنی کائنات میں کچھ ایسے اتارے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے میں نے کل بات آنکھ رکی تھی کہ وہ اللہ آہد ہے اور یہ آل محمد جو ہیں ان کے لئے لفظیں واحد استعمال ہوتا ہے اب بات ہوں گی کہ وہ اللہ جو ہے جس کے بارے میں مخلوق آج بھی معرفت نہیں رکھتی میں نے کل گزارش کی تھی کہ وہ کب سے تھا کب سے ہے اور کب تک رہے گا وہ زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے اس کے لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس زمانے میں تھا وہ کس جگہ پہ تھا اس لئے کہ کب کہنا کہاں تھا یہ سب کچھ اس کے لئے نہیں خدا اللہ صرف اور صرف جو بات میں نے آپ کے سامنے حدیث پرسی سے کہی کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا راز تھا ایک کنس تھا خدانہ ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ہم چھپی ہوئی چیز کو خدانہ کہتے ہیں میں ایک چھپا ہوا راز تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس کا مطلب ہے جب تک وہ پہچانا نہیں گیا تب تک وہ اپنی چاہت میں رہتا تھا خدا تھا لیکن ایک چاہت تھی ایک منشاہ تھی ایک مشیعت تھی جس میں یہ تھا کہ وہ پہچانا جائے گا جب اس نے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا تو اس نے اپنی مشیعت کو ارادے میں بدل دی جب وہ ارادے میں آیا تو اب بھی وہ خدا ہے جب وہ ارادے سے امر میں آیا تو تب بھی وہ خدا ہے یعنی کہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی مشیعت ارادہ اور امر ان تینوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے ان تینوں کے درمیان ہلکا سا بھی فاصلہ آ جائے گا تو پھر وہ اللہ نہیں رہے گا وہ مشیعت سے نکلا تو ارادے میں آ گیا ارادے سے نکلا تو امر میں آ گیا اور امر میں جب وہ آیا تو وہ پھر آئیمہ معصومین کی صورت میں آیا اس کا مطلب کہ یہ مشیعت میں بھی اس کے ساتھ تھے یہ ارادے میں بھی اس کے ساتھ تھے اور یہ امر میں بھی اس کے ساتھ تھے اب ان کے درمیان فاصلہ اس لیے نہیں ہے کہ عربی زبان کا ایک قانون ہے عربی گرائمر کا ایک حصول ہے کہ عربی زبان میں جب لفظ عرف فا استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فا فاصلے کے خاتمے کے لیے آتی ہے جیسا کہ خدا کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ یہاں بھی فا کا لفظ استعمال ہوا پھر آگے فا باب تو میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو لفظ فا فاصلے کی نفی کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ارادے میں تھا کہ وہ پہچانا جائے اور جب وہ ارادے سے عمر میں آیا تو اب اس کے درمیان ارادے اور عمر کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے اب جب وہ ارادے میں عمر میں آ گیا تو اب اس نے دنیا میں اپنی پہچان کروانے کے لیے آل محمد کو خلق کیا خلق کے لیے جب میں لفظ استعمال کروں گا تو اس سے مراد مخلوق نہیں ہوگی کیونکہ مخلوق وہ ہوتی ہے جو سبب کی محتاج ہو مثلا ہم مخلوق ہیں لیکن ہم دنیا میں آنے کے لیے ماں اور باپ کے محتاج ہیں چریند پریند جو ہیں وہ بھی محتاج ہیں یعنی کہ کائنات میں ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کے وجود سے پہلے کسی سبب کا ہونا ضروری ہے پہلے سبب ہوتا ہے پھر وہ سبب سے وجود میں بدلتی ہے آل محمد وہ وجود ہیں جن سے پہلے کوئی سبب نہیں تھا وہ اللہ کی مشریعت میں جو مشریعت سے ارادے میں آئے ارادے سے عمر میں آئے تمہید مکمل ہو گئی اور پہلا نتیجہ آپ کی مقدس سماتوں کو حدیعہ کرنے لگا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اللہ کے ارادے میں آ گئے تو اب یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اب یہ اللہ کا عمر ہے کیونکہ مخلوق سبب کی محتاج ہوتی ہے اور یہ مخلوقات میں آ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ مخلوق میں آ جاتے تو پھر یہ مخلوقات پہ حجت نہ ہوتے اس لیے جب یہ مخلوقات پہ حجت ہیں تو اس کا مطلب ہے حجت پہلے تھی مخلوق بات میں تھی اس لیے یہ زمانے میں نہیں کیونکہ ہونا رہنا یہ ساری چیزیں زمانے میں ہیں تھا ہے رہے گا یہ زمانے کی قسمیں ہیں ماضی مستقبل حال یہ زمانے کی قسمیں ہیں اگر آل محمد زمانے میں ہوتے تو یہ پھر کبھی بھی امام زمانہ نہ ہوتے 이건 کی ضروری ہے یہ زمانے میں نہیں ہیں یہ زمان میں نہیں یہ مکان میں نہیں یہ مشیعت سے مشیعت سے ارادے میں آئے ارادے سے امر میں آئے اب میں اگلی بات کی طرح آپ کو لیکن جانا چاہوں گا کہ محمد و آل محمد اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کی ضرورت ہیں چونکہ اللہ نے اپنے تعروف کے لیے خلق کیا تو اب اگر محمد و آل محمد ہے تو وہ اللہ کا تعروف ہے اب امت نے محمد و آل محمد کو جب قتل کیا تو یہ محمد و آل محمد کا قتل نہیں تھا یہ تعریفِ الٰہی کا قتل تھا اب آج نبیتہ جب جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں مسلمان جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں لبیک اللہمہ لبیک میرے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں جس کے سامنے حاضر ہو رہے ہو وہ اسے کسی ایک جگہ پر ماننا پڑے گا اسے کسی جگہ پر محدود مانو گے تو پھر اللہ نہیں رہے گا اس کا مطلب ہے کہ آج جو اللہمہ لبیک کی صدائے دے رہے ہو تو کوئی ایسا حاضر ہے جس کے سامنے تم حاضر ہوتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ لبیک ہم تیرے سامنے حاضر ہیں کیونکہ جس کے سامنے حاضر ہوا جائیں اسے بھی حاضر ماننا پڑتا ہے تو یہی بات تو ہم چودہ سو سال سے تم سے منوا رہے ہیں کہ تم غیب والے کی عبادت کرتے ہو ہم اس ایمان کے قائل ہیں جو ظاہر ہو کہ اللہ کو آج بھی ظاہر کرنا اب اس نے کہا کہ میں پہچان نہ جاؤ وہ اب وقت میں نہیں تھا اب اگلی چیز بہت اہم مرحلہ کہ خدا اپنے تعرف کے لیے اسم کا محتاج نہیں خدا کو اپنے تعرف کے لیے اسم نہیں چاہیے کیونکہ اسم ہمیشہ ذات کا غیر ہوتا ہے خدا اپنے تعرف میں اسم کا محتاج نہیں وہ نام کا محتاج نہیں لیکن معصوم فرماتے ہیں سولے کافی کا حوالہ میرے پاس موجود ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو سب سے پہلا اسم اپنے لیے مخصوص کیا اسے علی العظیم کہتے یہ سب سے پہلا اسم تھا جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا علی العظیم یہی وجہ ہے کہ خدا نے عملی سے پوچھا تھا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کچھ رہا تھا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تُو نے ان انوار سے نہیں کروایا خدا قرآن میں کہتا ہے کیا تُو تکبر کرتا ہے کیا تُو اپنے آپ کو ان علیوں جیسا سمجھتا ہے ان علیوں جیسا سمجھتا ہے اس کا مطلب کہ آدم سے پہلے کچھ ایسے انوار تھے جو آدم سے پہلے موجود تھے جن پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرتے بلکہ آدم پہ واجب تھا کہ وہ ان کی معرفت کرتا ہے وہ قرآن عملی سے کہا تھا کہ تُو تکبر کرتا ہے کہ تُو اپنے آپ کو ان علی جیسا سمجھتا ہے تو آج ابلیس کا قصور صرف آدم کو سجدہ نہ کرنا نہیں تھا بلکہ ابلیس کا پہلا جرم یہ تھا کہ اس نے انہیں اپنے جیسا سمجھ لیا تھا جو آدم سے پہلے موجود تھے آج اگر دنیا میں کوئی آل محمد کو اپنے جیسا سمجھے تو سمجھ لینا یہ انسان کا عقیدہ نہیں یہ ابلیس کا عقیدہ اور امیر المومنین اور مولا امیر المومنین کے علاوہ مجھے کائنات آدم و عالم میں کوئی ایسی ذات نظر نہیں آئی جس نے یہ لفظ کہا اور مولا فرماتے میں وہ علی ہوں جس پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا سنان نے میرے چوتھے امام سے پوچھا پھر پانچوے امام سے پوچھا مولا اللہ نے آپ کے نام کس بنیاد پر رکھے فرمائے اللہ نے ہمارے نام اپنی صفات کی وجہ سے رکھے تھا تو اس نے محمد کیا وہ اعلی تھا تو اس نے علی بنایا وہ محسن تھا تو اس نے حسن کیا وہ قدیم الاحسان تھا تو اس نے حسین کیا وہ فاطر سوابات والعرض تھا تو اس نے سیدہ کو بنایا اس کا مطلب کہ خدا نے اپنی صفتیں ان کے ذریعے سے دنیا میں اتاری ہے تو اب اللہ کے جب صفات کے مظہر آلی محمد بن کے آئے ہیں تو اب آلی محمد کو ماننا اصل میں آلی محمد کو ماننا نہیں اللہ کی صفتوں کا ماننا ہے اور اگر کوئی ان کا انکار کرے تو اس نے اصل میں ان کا انکار نہیں کیا اس نے اللہ کی صفت کا انکار کرے ان کا انکار ہم معصوم فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھی اب امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان اور بہت بہترین مالا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کا نفس ہے اور اس کا نفس اس کی ذات ہے اس فرمان کو پھر دوبارہ سنیے گا کیونکہ اس بیواج بات مکمل ہوگی میرے آج میں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کا نفس ہے اس کا نفس حقیقت میں اس کی ذات ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نفس جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ذات ہے انسان کی حقیقت تین چیزیں ہیں پہلی چیز جسے ہم کہتے ہیں جسم دوسری چیز جسے ہم کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جسے نفس کیا کہنے ہیں موت جسم کو نہیں آتی موت روح کو نہیں آتی خدا قرآن میں کہتا ہے موت کا ذائقہ نفس چاہتا ہے روح اور جسم کو جوڑا ہوا ہوتا ہے جب نفس درمیان میں سے نکل جاتا ہے تو روح بھی مردہ ہو جاتی ہے جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے روح کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ درمیان میں جوڑا ہوا تھا اسے نفس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نفس کی اہمیت اتنی ہے کہ نفس درمیان سے نکل جائے تو نہ قدر بچہ ہے نہ روح بھی پرکان ہوتی ہے اب اللہ کی پوری کائنات میں تلاشت کے بتاؤ کہ نفس اللہ کون ہے اللہ کا نفس کون ہے اب اگر اللہ کی اس آیت کو مانا پڑے گا جہاں شبِ حجرت جس نے رسالت میں امیر المومنین سوئے تھے اور خدا کو قرآن میں کہنا پڑ گیا تھا وَأَمِنِ نَاسِ مَيَّ شَرِی نَفْسُ عَبْتَغَامَ عَضَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُ بِالِّبَاد اور آج ایسا دی ہے جس نے سو کے مرضیہ خریدنی ہے اور یہ جو سویا تھا یہ خود ذات بن کے نہیں سویا تھا یہ اللہ کا نفس تھا تو اس کا مطلب ہے جس نے اللہ کی محبیت کری دی وہ نفس اللہ علی ہے جب ہماری نفس نکل جائے تو ہماری پہچان نہیں ہوتی تو جہاں سے اللہ ہی کا نفس نکل جائے وہاں اللہ کی پہچان کیسے نہیں اس کا مطلب ہے کہ پہچان ہمیشہ ہوتی ہے نفس کے ذریعے بڑی بہترین بڑا بہترین ایک راز آپ کی سماعتوں کو حضیح کرنی ہے جب نفس کو موت آتی ہے تو بدن جس کا تعلق مٹی سے وہ زمین میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلنٹی ہے بدن کا تعلق مٹی سے تھا یہ مٹی کی طرف چلا روح کا تعلق نور سے تھا یہ مرکز انوار میں چلی گئے روح نور تھی نور سے جڑ دوں بدن مٹی تھا مٹی میں چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے عبادت جسم نہیں کرتا عبادت نفس کرتا ہے جسم صرف اٹھتا اور بیٹھتا ہے جسم صرف رکتیں بناتا ہے اصل عبادت نفس کرتا ہے اور آج کسی بھی عالم دین کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھئے کہ عبادت کے لئے اگر میرا نفس مجھے مائل نہ کرے تو میں عبادت کر سکوں گا وہ کہے گا اصل عبادت نفس کی ہوتی ہے تو جب ہمارا نفس نہ ہو تو ہماری عبادت نہیں ہوتی تو جس عبادت میں اللہ ہی کا نفس نہ ہو مگر ہمیں علمہ کی عبادت کرنی ہے تو وہاں اللہ کے نفس کا ہونا تو اس کا مطلب ہے جب ہم نفس کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے اب جس کی طرح موک کر کے نماز پڑھی جادی ہے وہ خانہ اِ کعبہ جو ہے وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے کیونکہ جو ہمارے سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ دو چیزیں کر رہی ہیں ایک جسم کر رہا ہے اور ایک نفس کر رہا ہے تو آگے بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک بدن ہو اور ایک نفس ہو بدن ہے خانہ کعبہ کی باہر والی دیواریں اس کا مطلب ہے کہ جب ہم مٹی کو سعیدہ کرتے ہیں تو وہ اصل میں مٹی کا سعیدہ نہیں وہ بدن کا سعیدہ ہے اصل سعیدہ وہ ہے جو نفس نے کیا جب نفس سعیدہ کرے گا تو وہ مٹی کو نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ آگے کعبے میں کوئی نفس اللہ ہونا چاہیے جس کی طرف بھوکا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کعبہ کی طرف سعیدہ کرتے ہیں تو ہم نفس پروردگار کی طرف سجدہ کرتے ہیں اللہ کے نفس کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو جب خدا نے قرآن میں کہا بار بار کا شرک سے بچو شرک سے بچو شرک سے بچو شرک سے بچو تو آج مولوی نے شرکی تعریف کیا کی وہ نے کہا شرکی تعریف کی ہے اللہ جیسا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہونا چاہیے جیسا اللہ ہے کوئی دوسرا اللہ نہیں ماننا چاہیے تو تمہارے پاس دوسرا ماننے کے لیے پہلے کی مثال ہونے چاہیے کہ اس جیسا دوسرا بنایا جائے جب پہلا سامنے آیا ہی نہیں تو پھر دوسرا کیسے بنایا جائے گا جب دوسرا نہیں ہوگا تو پھر دوسرا کیسے بنایا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ مشرق وہ نہیں ہوتا جو اللہ کی علاوہ کسی کو اللہ مانے مشرق وہ ہوتا ہے جو علی کے ساتھ کسی کو اور کو مانے تو جس نے اب خدا جتنے بھی افعال سرزد کرتا ہے خدا کے ہاں جتنے بھی افعال سنجام ہوتے ہیں چاہے وہ عمر کرنا ہو چاہے وہ رزق دینا ہو چاہے وہ خل کرنا ہو ان تمام افعال میں اللہ کا نفس اللہ کے ساتھ شریک ہے آپ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میرا بدن جو ہے وہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے ہے لیکن اس مجلس میں میرا نفس میرے ساتھ شریک ہے تو جب میرا نفس میرے بدن سے ہٹ جائے تو میں چند لمحے بول نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جتنے بھی امور آج چل رہے ہیں چاہے وہ خل کرنا ہو چاہے وہ رزق دینا ہو چاہے وہ زندہ کرنا ہو چاہے وہ موت دینا ہو یہ افعال کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو اگر اللہ کر رہا ہے تو اللہ کا نفس اللہ کے ساتھ شریک ہے تو جب اللہ کا نفس اللہ کے ساتھ شریک ہوگے یہ افعال سارانجام دے رہا ہے تو اب کبھی یہ الزام نہ لگانا کیونکہ اب خطبہ افتخاریہ اور خطبے کی ابتدا ہو رہی ہے اب علی شہر شاہ کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جو دریاؤں کو روانی دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو سمندروں کا رخ بدلتا ہوں میں وہ علی ہوں جو فرشتوں کو عبادت کے طریقے سکھاتا ہوں میں وہ علی ہوں جس نے نبیوں کی توبہ قبول کی تھی میں وہ علی ہوں جو انبیاء کے لیے مشکل کشائی کے لیے آیا تھا علی امیر المومنین یہ فضائل سر انجام دیتے رہے اتنے فضائل بیان کرتے کرتے سامنے سے ایک شخص اکٹے کھڑا ہو گیا اسے کہا اے علی جو بات اب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے امیر المومنین کے چہرے کی تیور بدل گئے فرمایا جتنے افواہ میں نے تمہیں بتائے ہیں یہ میں نے صرف تمہیں اپنے فضائل نہیں بتائے میں نے تمہیں اپنے اختیارات بتائے ہیں فضائل تو ابھی کوئی صدور ہے اس کا مطلب ہے کہ آج دنیا جسے سن کے پریشان ہو رہی ہے وہ علی کے فضائل نہیں ہیں علی کے اختیار ہیں جب باروہ آئے گا تو پھر وہ زمانے کو صرف علی کا اختیار نہیں دکھائے گا پھر وہ زمانے کو آ کے علی کے فضائل میں سنائے مردہ زندہ کرنا ہی اللہ کا فعل زمین پہ علی نے کر کے دکھا ہے سورج پلٹانا خدا کا فعل علی نے پلٹا کے دکھا روحوں سے ملاقات کرنا اللہ کا فعل علی نے کر کے دکھا ہے رزق دینا اللہ کا کام علی نے کر کے دکھا ہے امیر المومنین یہ سب کچھ کر کے کیوں دکھا رہے ہیں امیر المومنین یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ زمانے کو پتا چلے کہ اللہ کے ہر کام میں اللہ کا نفس اللہ کے ساتھ شریف ہے تو جب ہم اللہ کے نفس کو نکال دیں گے تو پھر قوید کی معرفت نہیں ہو سکے گی اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کے نفس تو ہونا ضروری ہے تو جس نے آئیمہ کو پہچاننا اصل میں انہوں نے اللہ کو پہچانے جنہوں نے اللہ کو سیدھا پہچاننے کی کوشش کی ان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ تک چلے جائیں جس کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک ہی وسیلہ ہے ایک ہی معرفت کا زخیرہ ہے ہم ان کو پہچانتے جائیں گے وہ خود بخود نظر آتا جائے گا ہم ان سے رزق لیں گے زکو سے کہیں گے ہم خلقت کا مقصد انہیں سمجھیں گے خالق انہیں کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کی فضائل کا اقرار کرنا دراصل توحید کا اقرار کرنا ہے ان کے فضائل کا انکار کرنا اصل میں توحید کا انکار کرنا ہے آپ اگر کوئی آج سوال کرے علی مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے اب اگر کوئی علی بارش کیسے برساتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ بارش کیسے برساتا ہے کیونکہ اللہ جو ہوں کرتا ہے وہ اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا وہ اللہ اپنے ارادے سے کرتا ہے تو جب ہر کام اللہ اپنے ارادے سے کرتا ہے تو پھر کائنات میں نظر مڑا کے دیکھو کہ خدا نے مشیعت اللہ کی نے کہا ہے ارادت اللہ کی نے کہا ہے اگر کوئی نظر نہ آئے کہ کوفے کے منبر میں بیٹھے ہوئے میرے مولا عمیر المومنین نے اپنے سکین کو حاضر رکھے فرمایا تھا کہ میں وہ علی ہوں جو اللہ کے ارادے کو عامر کی صورت میں سمانے میں ظاہر کرنے علی کا ارادہ اصل میں اللہ کا ارادہ ہے جب علی کا ارادہ اصل میں اللہ کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علی کی پہچان اصل میں اللہ کی پہچان ہے اب دیکھنا پڑے گا زمانے میں اگر توحید کی معرفت چاہتے ہو اگر کل ہو اللہ آہد کا عرفان چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ زمانے میں اللہ کی پہچان کون ہے کون ہے جنہوں نے زمانے میں آکے بتایا کہ ہم اللہ کی پہچان ہیں اللہ نے اپنی ذات کے تعرف کے لئے ان کو زمین پہ اتارا اب ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے اللہم بحق محمد وانت المحمود ہم کہتے ہیں یا عالی بحق علی یا محسن بحق الحسن یا قدیم علیہ السان اس کا مطلب ہے کہ ہم بلات محمود کو ہیں لیکن وسیلہ محمود ہم عالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو علی کے بغیر جا نہیں سکتے ہم اسے محسن کہتے ہیں تو حسن کے بغیر کہہ نہیں سکتے ہم اسے قدیم الحسن مانتے ہیں تو ہم حسین کے بغیر مان نہیں سکتے ہم اسے فاطر اسے محسن مانتے ہیں تو ہم جناب سیدہ کے بغیر اسے مان نہیں سکتے اب اس کا مطلب ہے جو صفت محمود میں ہے وہ محمد میں ہونی چاہیے جو صفت آلہ میں ہے وہ غلی میں ہونی چاہیے جو صفت قدیم الحسن میں ہے وہ حسین میں ہونی چاہیے جو صفت فاطر میں ہے وہ سیدہ میں ہونی چاہیے جو صفت فاطر ہے وہ صفت سیدہ ہے تو آپ آئیے قرآن میں پوری صورت ہے جسے صورت فاطر کہتے ہیں کہ قرآن سے صرف فاطر کی صفتیں پڑھوں گا اور آپ کے ذہن چھلانگ لگا کے سیدہ کے دروازے پہ جائیں کہ کیا جو صفت فاطر کی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ یہ صفت سیدہ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی خدا قرآن میں صورت فاطر میں کہتا ہے وہ اللہ وہ فاطر سماوات والعرض ہے وہ یطمو والا یطم جو کھانا کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے وہ فاطر ہوتا ہے اب تین دن سیدہ کے دروازے پہ فرشتوں نے روٹیاں مانگی اور سیدہ نے خود سے بتایا کہ میں اللہ نے صرف فرشتہ بن گئی ہوں یہ روٹیاں حسین کی مانی دے رہی تھی یہ فاطر سماوات والعرض کی پہچان دے رہی تھی وہ فاطر وہ فاطر ہے جو خود نہیں کھاتا اور دوسروں کو کھلاتا ہے اس کا مطلب ہے جو جو صفات آل محمد کی ہیں وہ اصل پہ ان کی صفات نہیں وہ اللہ کے صفات ہیں کیونکہ ان کی کوئی صفت اللہ سے جدا نہیں صرف اس کے اور ان کے درمیان کے فرق ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اسے کیا جائے کناش سے آئے ہوئے شاعر ان میں خود بسندیدہ شاعر ہیں وہ شریعت فرما بھی ہیں میں ان سے بھی دعا لینے کے جملہ کہنے لگوں گا کہ ہم نے یہ علی ہم نے یہ امیر المومنین سے توحید دی ہے ہم نے اللہ کتابوں سے نہیں ڈھونڈا ہم نے علی کی پہشانی سے ڈھونڈا ہے جبی نے بتایا ہے کہ وہ اللہ امیر المومنین کا مزد قباب مہرام میں بیٹھ کر رہا ہوا جملہ ہم تعلیق میں کہاں لے جائیں گے جو امیر المومنین میں مو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا اے میرے اللہ تونے علی کو وجود دیا ہے علی نے تجھے زہور دیا تونے مجھے وجود دیا میں نے تجھے زہور دیا تونے مجھے جسم دیا میں نے تجھے زاہر کر دیا آہا ہلا زمانے کے زمانے کھو آج جس کے پاس علی جن ورد مرا ہے مجھے بات کی علی کی ولایت کا سمجھے اس کے پاس علی کی ولایت ہے اس کے پاس اللہ کا راز ہے اور ابلیس کی شروع سے کوشش ہے کہ اللہ کی رازوں کو چھوڑا ہے اب جب تم سے کوئی بھی علی اللہ کی چھینے کی کوشش کرے تو یہ سمجھے نا کہ وہ تو اسے اللہ کو کوئی راز چھین رہا ہے ہم ایک لمحے کے لیے ان کو درمیان سے ہٹا دے تو ہمیں اللہ کی معرفت کر سکتے ہیں ہمیں توحید کا تعرف ہو سکتا ہے جنگہ سبین ہے پیدان جنگ میں تبل جنگ بچ چکا تھا اور جنابے اویسے کرنی اپنے نوکر سے کہہ رہے تھے کہ مجھے پانی کے برتن لا وضو کے لیے اور نوکر پانی کے برتن لے کے آیا اردو سے جنگ کا تبل بچ گیا اویس نے پانی کے برتن کو پھینکا اور فرمایا جلدی کر گھوڑے پہ زین رکھ اسے کہا مالک مسلح بچ چکا ہے آپ تو نماز پڑھنے لگے تھے اویسے کرنی مسکران کے فرمادے شرم نہیں آرہی نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے امیر المہنین میں اتر چکے ہیں تمہیں علی کو چھوڑ کے کونسی نماز ہونا جناب سلمان جناب بوزر جناب کمبر جناب حزیفہ جناب مقداد جو تھے وہ اللہ کے معرفت رکھتے تھے لیکن وہ صرف انہیں دیکھتے یہی وجہ ہے کہ ایک دن جناب سلمان محمدی نے امیر المہنین سے سوال کیا تھا کہ مولا میں آپ کی حکومت کا رکھوہ دیکھنا چاہتا امیر المہنین نے مولی کا اشارہ کیا اور آسمان سے ایک بانکر کا ٹکر وہ ہے وہ سمین پہ اتر آیا امیر المہنین نے جناب سلمان کو بات دیا حوالہ یہ بھی ہے دن سے غمامہ کا جناب حسنین کو سوال کیا لیکن جناب سلمان ساتھ تھے امیر المہنین نے فرما سلمان آکے بن کر سلمان آکے بن تھی فرمایا آنکر کھول سلمان آکے بن کر کے یقود کی زمین تھی یقود کا تغتہ اور سرخ امیر المہنین تھے آگے سرخ لباس میں لوگ کھڑے تھے جناب سلمان محمدی بیتخ بیتخ وہاں علی کو بھوک رہے تھے آنکر المہنین کی آوازیں سلمان آنکھ کو دوبارہ بن کر آنکھ کو دوبارہ بن کیا فرمایا آنکھ کو کھول پہنے ہوئے علی حدیث کہتی ہے اپنے ہزار عالمین نے سلمان محمدی کو لے جب سلمان محمدی نے دوبارہ آنکھ کو بولا تو سامنے ریت سلمان خموش اپنی طرف روانہ ہو کیا سلمان سلمان جیسے دیکھنے گا سلمان آقواز دیکھنے ایسے جیسے مسلم نے گا سلمان سلمان کے واپس آئے اور حمیر حمیر کو سلموں پہ لات لکھے تجھے تیری قسم اتنا بتا تو ہے ایسے ہمیر مغنین کھلے گا راز محشر میں علی کی کیا حقیقت ہے کھلے گا راز محشر میں علی مولا کو دیکھیں گے خدا کہ رو برو کر کے نا حال مالی اس کا مرتبہ ہے کہ معارفت معصومین حقیقت میں معارفت توحید جب ہم انہیں مان لیتے ہیں تو اصل میں ہم اسے مان لیتے ہیں ہم ان کے ہاں تعظیم ہے اس کے ہاں عبادت بعد ختم ہونے قریب جانے لگی ہے اللہ کی ہاں عبادت ہے آل محمد کی ہاں تعظیم یہ عبادت اس کی کرواتے ہیں وہ تعظیم ان کی کرواتا ہے یہ سجدہ کر کر کے بتاتے رہے کہ خدا کسے کہتے ہیں وہ درود پڑھ پڑھ کہ بتاتا رہا کہ تعظیم کسے کہتے ہیں ان کا کام ہے اسے عبادت میں منوانا اور اس کا کام ہے انہیں درود میں منوانا یہ ان کے پاس لوگ آئے تو انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا اسے منوانے کے لیے لوگوں نے رخ اس کی طرف کیا تو اس نے درود پڑھ کے انہیں منوا دیا وہ درود پڑھ کے انہیں منواتا رہا یہ سجدہ کر کے انہیں منواتے رہے آج جس کے پاس تعظیم ہے وہ تعظیم کو تیار نہیں تو آئے عبادت اور تعظیم کا رشتہ بتا دیتے ہیں کہ آج جو سوال کیا جاتا ہے کہ عزداری افضل ہے یا نماز افضل ہے علی افضل ہے یا نماز افضل ہے آئیے اسی واقعے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ تعظیم کا میار اور ہے عبادت کا میار اور ہے عبادت اور تعظیم ایک جگہ پہ دونوں اکٹھی نظر آنے لگی ہے عبادت کا جوبن تھا تعظیم کا ابھی بچپن تھا عبادت جوانی میں تھی عبادت کے پاس سارے کے سارے رشتے موجود تھے عبادت کے پاس کائنات کی سب سے افضل مسجد تھی کائنات کی سب سے افضل عبادت پشت رسول پہ آکے بیٹھ گئی پشت رسول پہ بیٹھ گئی خدا نے یہ نہیں کہا کہ عبادت ہٹا خدا نے فرمایا عبادت بڑھا تاکہ تعظیم کا پتہ چل رسول کو پشت میں بٹھا کے سجدے کو طول دے کے آج کے مولویوں کی زبان نے بند کی ہے کہ جب آجائے تو عبادت روکی نہیں جاتی عبادت بڑھا جاتی یقین کیجئے ان کی تعظیم اصل میں اللہ کی تعظیم جس نے ان کی تعظیم کی سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی تعظیم جس نے ان کا احترام کیا ان کو ماننا اللہ کو ماننا ان کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے مشرق وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ساتھ اللہ بنائے مشرق وہ ہوتا ہے جو علی کے ساتھ کسی کو شریک کہنا اگر سفار کسی کرنے کے لئے تیار ہوگا اچانک آواز ہے میرے نبی کی خاتون قیامت میدان قیامت پہ 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 ایک بات میں خود ایک بات میں خود 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 آواز ہے میرے اللہ میرے دنیا کی کسی عدالت صاف میرے عدالت پہ انتظار کنتی دے ان سے صرف اتنا خود میری حدا کا قصور کیا میرے اللہ انہوں نے تو میرے اولاد کا قبرستان بھی ایک نبر نے دیا میرا کوئی بیٹا بگا میرا کوئی بیٹا بگین کازمین میں کوئی سامرہ میں کوئی مشہد میں بیٹی شام کے جنگلوں پس زہر اس امام کو دیکھ تھی زہر جلوائی کس نے تھی زہر آئی کہاں سے تھی ملکشان سے دیکھ سخت ترین زہر امام کی ایک زوجہ جودہ بنت عشس کے ذریعے خدا اس پہ لانت کرے جتنی دفاع امام نے ایک جمعہ کہا جودہ میں ترین امام نے امام نے کہاں میں امام کی تائے نہیں ہوں امام کی تائے ملکشان سخت زہر ملکشان ہوئی ہے امام جناب قاسم کی ماں جناب فروا نے امام کی حالت دیکھی ہے امام کی حالت کیا ہے امام کا سینہ گرم ہو چکا ہے شدت زہر سے امام کے چہرے کی رنگ تبدیل ہو چکی ہے ہاتھوں کی رنگ نہیں پی بی کو اور تو کچھ نہ ملا لیکن اولاد ماں باب کی سینے کی چندت ہوتی ہے سویا ہوا قاسم اٹھا کے باب کے سینے پہ لٹایا جناب قاسم رو کے کہتے امام مجھے گرم ریت بھی خوش نہیں آواز اگلال گرم ریت نہیں باب کا سینہ جناب قاسم کے مات کچوم کے مولا حسن کی اگلواز قاسم جتنی جنب بھی ہو سکے میری زینب کو میری موت کی شہادت کی اطلاع لے ساڑھے تین خوال کا شہادہ آج آلیا پہ دروازہ بن جا جا زیادہ قاسم کی پیچھانی دروازہ پہ لگ گئی جنب سیدہ زینب تڑپ کے اٹھے رو کر دی امام پیچھ قاسم میرا جی زینب موسیقی زینب جنابی کٹ کٹ کے پہر آ رہے ہیں اولاد سیدہ کٹی ہو گئی امور امامت حسین کے حوالے کیے قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں گیا روح کے واضح میری زینب کہا ہے میری کلسون کہا ہے تینوں بہنوں کی چادروں کے پلو تھامیں عباس کے ہاتھ میں دیکھیں عباس کا دائیں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے کہا میری سر پہ ہاتھ رکھے جب تیری زندگی ہے میری بہنوں کی چادر کو کوئی نہ دیکھیں اثار امامت حوالے کی یہ بھائی کے ذانوں پہ بھائی کا سر تھا آل محمد کے گھر میں ماتن بپا ہوا سیزادیوں کے سروں سے چاہتے اتریں قبر رسول کا چراغ بج گیا زہرہ کی قبر پہ زلزلہ آ گیا مدینے میں آل محمد کی سسکیاں رہی تھی جو ایک رونے کی آواز جناب علی کی شہادت کے بعد غموش ہوئی تھی پھر آواز بلند ہونی شروع ہوئی آوازوں کا بلند ہونا تھا بھائیوں نے خوصل لیا بھائیوں نے خوصل لیا بڑی مشکل سے بھائیوں نے جنازہ چھوڑا آل محمد کے افراد میں مولا حسین کا جنازہ ہو جایا مدینے کا بزار تھا وہ مدینے کا بزار نہیں تھا وہ ایسے تھا جیسے کربلا کا جنگل تھا حسین کا جنازہ ایسے حسین کے ہاتھوں میں تھا جیسے کربلا میں اسگر کو اٹھایا ہوا تھا مسلمانوں سے کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو مجھے بھائی کی قبر پہ جانے دو مجھے نانے کے پہلوں میں بھائی دفنانے دو مسلمانوں کے ساتھ سامنے کھڑی ہو گئی میں مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے انہیں مسلمان لکھا ہے اس دور کے کافروں نے اس دور کے دوستوں میں حسن کے ساتھوں کو موکا عورت کی طور پر آئی تھی کسی عورت مستوے بیٹھے ہوئے کہا حسین جنازہ واپس لے کے جا فرمایا خبردار جنازے کی بے حرمتی نہ کرنا میرے گھر سے جنازہ آیا ہے میری پہنے دروازے پہ کھڑی ہیں اس عورت نے سفید رمال کا اشارہ کیا رمال کا اشارہ کرنا تھا تیر سو تیر کمانوں سے نکلے تیروں کا کمانوں سے نکلنا تھا غازی کے نظر تیروں پہ پڑی عباس نے جنتی سے جنازہ زمین پہ رکھا ہاتھ بھیلا کے کھڑے ہو گئے رو کے عباس ایک تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آجنا مہر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا میرے مرے کے جنازے پہ تیر مارو تیر لگتے رہے عباس دیکھتا رہے تیر لگتے رہے حسین کی عباس دی عباس سبرکار عباس محلہ بنی حاشمان تھے جب عباس محلہ بنی حاشمان چلتے تھے عباس چلال کی وجہ سے ملینے کی گڑیوں میں سلسلال تھا تبیہ میں ایک عباس سلسلال بیو سید عباس مبزا دعا کر میں حسین کی جنازے کو خیر ہو لے کے جنازہ گئے تھے عباس صرفتہ ہوا کنوہ رہا ہے اتر سے عباس سلسلال کے قریب پہنچے زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ عباس آلیہ کے سلام نے جاتے تھے اور آلیہ کے سلام کرتے تھے آج عباس سلام دون چکے تھے اب مجھ گزرنے لگے بیو کی عباس آئی عباس خیر ہے عباس آئی تچھے میمان کی چادر کا وقتہ ایک مہاں مجھے میری تنوار دے دے میرے مری کی جنازے کو تیمہ لگ گئے آلیہ کے دنوں کو ہاتھ گاہ دی ہونے پہ آئے عباس آئی عباس حوصلہ عباس ہاتھے تیرے ساڑھے تیرے ساڑھے شہدہ زخمی جنازہ دنب کمتہ رہا تھا عباس تیرے جنابے پہ فاند کنا ہو دوتنے تینوں پہ کہen تینے کی بات نہیںibly Lebanon پھانے گا میرے گاہ ڈتaska صحت مین کو کے تعالیہ والم بے ہونزانہ اللہ عل片 اللہ ہونزور عباس حوصلہ عباس حوصلہ عباس عباس حدو时